جس طرح ہمارڈ ہیگنے شام مسلمان ہوگا تو صبح ہوگا بھایا ہے ضرمائی کی فتنیں اس طرح آئیں گے کہ جس طرح ہندھی لسم Aku تو آپ گڑھی دیکھتے ہیں ہمارا اندھیرا ہے 10 war بعد گڑھی دیکھیں بھیر ہندھیرا ہے 20 war بعد گڑھی دیکھیں بھیر ہندھیرا ہے ختم ہی نہیں ہوتا سرگاہ میںیاeurs میں occurs طرح فتنے ہیں جس طرح رہ ہندھیری رات کا ہندھیرا ہوتا ہے وہ بندہ بار بار کہتا ہے فیرن لیرا فیرن لیرا ایک فتنہ دوسرا فتنہ دیسرا فتنہ چوتھا فتنہ لوگ اس طرح مسلسل فتنوں کے اندر لوگ دلال رہیں گے خوشبخت بندہ وہ ہے جو اس دور میں ایمان کی دولت لے کے اس دوریہ سے جنا جائے تو حضرات درامی قدر یہ وہ دور ہے کہ جس دیوہ کے متعلق حضور کی یہ پیشیم گوئیاں ہیں مجھے آپ کو ہر مسلمان کو جس کو اللہ نے ایمان کی لئے مل دی ہے اسے یہ فیار رکھنا چاہیے کہ مجھ سے کچھ ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے میرے ایمان پر اثر پڑے اب ایمان کیسے خراب ہوتا ہے اس کی بہت ساری صورتیں ہیں لیکن ایمان جو خراب ہونے تھی جو بدترین صورت ہے عللتے رومی فرما دیں جلال الدین رومی مسنبی مانوی کے جو مسننف ہیں وہ فرماتے ہیں چون خدا خواہت کے پردہ کس طرح فرما ہے جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی کا پردہ پھار دے اس کو ذلیل کر دے اس کو بھیزت کر دے پرمان ہو جائے وہ بندہ ہے تو اللہ کیا کرتا ہے اسے مال نہیں لیتا ہے اللہ اسے اولاد نہیں لیتا ہے اللہ اس کو بیماری نہیں لیتا ہے اللہ اس کو کسی دنیا کی ارتحان میں ارتلا نہیں کرتا بلکہ کیا کرتا ہے میں لشندر تانہ باقا مورد اللہ اس بدبخت کو اپنے بندوں کی بے عدوی میں لگا دیتا ہے بس بندوں کی اللہ کے پیاروں کی بے عدوی شروع ہوئی اور اس کی بربادی کا آفات ہوئی تو یہ اس وقت اس سال پوٹر رب شریف کے آغاز کے اندر سکھر میں بے واقعہ پیش آیا کہ خلیفہ دوم امیر اللہ میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی بے عدوی کی اور یعنی بے عدویوں کے اب اگلاز ایسے ہیں کہ آپ کچھ بات بھیانی نہیں کر سکتے کہ کرنے والے نے کیا بھی یہ وہ فتنے ہیں جن کے ذریعے سے ہمارے امام کو اور ہمارے دین کو برباد کرنے کے لیے کچھ لوگ کوش آگے تو میں بڑے واضح لفظوں میں یہ کہوں گا کہ ہمارے باپیں ہمارے بزرگی اہل بیت پاک تو میں یہ دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے تعلق ہمارے بزرگ جوڑ کرنے ہیں آپ کو اپنے باپ دادا کہیں کہ فلاں بندے سے ہمارا قرآن تعلق ہے تعلق رکھنا تو آپ تعلق رکھتے ہیں نسلوں تک جو اچھی نسل کی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میرے باپ نے مرتے وقت تعلق ہے اس میں کمزوری نہیں آنی چاہے حیام کرتے ہیں کہ باپ دادا کا تعلق ہے ہمارے بزرگ نے رسول پاک کی اہل بیعت دردے بکھایا ہے بیٹھے رہے چھوڑے نہیں اس دردے ہو حضور کے خلفاء ہو حضور کی ازواج حضور کے صحابہ ہو ان کے عدم کا سوان ہمارے بزرگ نے ہماری جوریوں میں ڈالا ہے اسے سبھال کے رکھنا اور مرتے تم تک سبھال کے رکھنا ہے اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں تک اس چیز کو متقل کرنا ہے کہ ہم عدب والے رہو اور یہ میں آپ کو بتاؤ گستاف حضور کے صحابہ کا ہو گستاف بیعت کہو اس کی آسان لگزوم میں کہو بریک نہیں لگی وہ پھر باردہ نبو تک جاتا ہے وہ باردہ علوہیت تک جاتا پتہ نہیں وہ کہاں تک پہنچ تھا میں حران ہوا میں نے سنا کچھ عقصہ پہلے کے کسی شخص نے کہا اس نے کہا کہ وہ جتے اعلان ہو یا دیا گیا ہے مسلح دیا گیا ہے محراب دیا گیا میں نے اللہ کے بندے ہم کہتے ہیں گولڑا شریف کیا کہتے ہیں گولڑا شریف پاک پدل شریف عجمیر شریف یہ بغداد شریف یہ سارے شریف کیسے ہو گئے ہیں بغداد میں تو چور بھی رہتے ہیں گولڑے شریف میں ڈاکے مارنے والے لوگ بھی ہوں گے ہیں لاہور میں بھرے لوگ نہیں عجمیر شریف میں بھی کئی غلط لوگ ہوں گے آپ نے پوری عجمیر کو شریف کہہ دیا پورے پاک پدل کو شریف کہہ دیا ہے یہ پورا کیسے شریف ہو گیا انہوں نے کہا جو کچھ بھی ہے ہم نے اس کو نہیں دیکھنا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں افسوس ہے ہم لوگوں کی عقل پہ جہاں رحمت العالمین آکے بیٹھتے ہیں تو اس کو چھپڑ گئتے ہیں کوئی پانی پیتا چھپڑ کا کوئی پسند کرتا ایسی جگہ کو جس کو آپ چھپڑ گئے اتنا تو سوچ کہ وہاں کبھنی مالے کے خدم لگے تو مولانی کی بیعتمی میں اتنا آگے چلے گے کہ تمہیں نبی پاک کی عظمت اور شان کا خیال نہیں نہ میں یہ کہ میرا یہ دوق ہے کسی کو پسند آئے کہ محشر جتنا مجمع ہو اور اس میں سرکار نہ ہو دوسری طرف حضور ہو اور حضرت عبو مکر صدیق ان دونوں خانے سور میں بیٹھ لیں بتاؤ محفل کون سی عطم دو یہ لوگ بندے کم زیادہ کر تو محفل کی ریٹنگ کام کر رہے بڑھ یہ بھاری محفل نہیں یہ سرکار کی محفل جو عقیدے کا ہے وہ یہ ہے کہ سرکار نے مدینہ شریک میں سید رات صدیق انبر کو مسلح دیا ہے اس وقت کتنے لوگ تھے وہ ہی تھے نا جو مدینہ بات سوال آگ تو نہیں تھے نتیجہ سنے اور اس پر قائم رہے کہ تو بندو کی بات نہیں بندہ لاکھ ہو یا بندے دس ہو جس کو سرکار نے مسلح دے دیا وہ پوری امت کا امت ہے اور جس کو نبی پاک بنا دیا وہ پوری امت کا مولا ہے اس لیے کہ بنایا تم لیوانے نہیں یہ نہ تو کملی مالے نے مولا بتایا ہے وہ پوری امت کا کہ آمت کا مولا تو اس لیے ان باتوں کی اور بڑا خوبصورت جملہ جو حضرت نے اپنے بیان میں کہا کہ آپ دیکھیں نا آپ کا بیٹا ہے تو آتا ہے تو آپ کہتے بیٹا تو چلا جا آدار میں ایسا کرنا ہے لیکن اس طرح عدد بہت جیادا ہے میں اس کو تو نہیں کہہ سکتا میں اس کے لیے واحد کا کس نہیں استعمال کرا سکتا ہے ایسے بدبخت لوگ آگئے جنہوں نے سیدہ تغیبان طاہرہ سیدہ تو نسائر عالمین کی بارگاہ میں حرصہ سرائی کر کے تو تابعیل اور رجتے بنانے شروع تھی جن کے لیے اللہ جمع کا سیدہ بولے اللہ اس فاطمہ کو تو نے کہہ رہا ہے کچھ سوچیں کہ کون اسی بارگاہ ہے اور کس بارگاہ میں ہم باب کر رہے ہیں تو یہ وہ ہستیاں ہیں یہ وہ باق لوگ ہیں میں نے یہ بار پھر کہہ رہا ہو ہمارے باق کا دوست ہو اس کے پاس بیٹھا ہو تادہ کا دوست ہو اس کا دوست ہو ہم اس کا حیاء کرتے ہیں یہ نبی پاک کے پاس بیٹھے باتے اس لیے ہمارے نئے فکروں سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم عدب والے ہیں اور عدب ہمارے بھی جوگے گا مولانا عبدستان خان صاحب نیازی مولانا شاہ بنوانی صاحب کے ساتھ مولانا نیازی صاحب جن لوگ نے دیکھ ٹی وی ہوں کے تصویریں ان کا ترہ بہت ہونچ ہوتا تھا تو پگڑی کا نورانی صاحب کہنا لگے کہ اللہ ادھر پگڑی اتار لیں سرکار کی بارگاہ ہے تو یہاں عدد زیادہ ہونا چاہیے تو بندے میں جھکاؤ ہونا چاہیے تو کہنے لگے اگر جدر میرا ساتھ جھکے گا ادھر ہی میرا ترہ بھی تو میرا ترہ میں عزت ہی اس لیے ہے کہ نبی پاک کی چوکڑ پر جھکی جو اس چوکڑ پر جھکتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرما رہا میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا تعلق اس آمدان سے ہے تو میں کہہ رہا ہوں آپ میری تو عزت کریں گے کوئی میرے پیچھے نواز پڑھتا ہے کوئی جوا پڑھتا ہے کوئی میرا شاگرد ہے لیکن سید جہان لفظ آجائے چاہے وہ میلے کپڑوں میں ہو چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ کسی حال میں ہو اس کی عزت اس لیے کرو مولانا امام شاہ احمد نزا خان صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضور ایک سید صاحب بھی بنادار ہیں ان کی عزت کریں ان کے عمال اچھے نہیں آپ نے فرمایا اگر عمل کی وجہ سے کرتے تھے تو چھوڑ دوں میں کہا عمل کی وجہ سے نہیں کرتے سرکار کی وجہ سے کرتے تو جب تک نسبت سرکار ہے اس وقت تک عدب جاری رہنا چاہے عجید لوگ ہیں کہتے سید ہونے جیسے مسلسل سعداد کے نام آتے گئے اگر آپ محدیث پڑھ کے بھوک مار دیں اللہ پاگل کو شفاہ دیتا ہے جلتی آگ جان دیتا تو آپ کسی اور محدیث کی سند لے کے آئے اس میں یہ تاثیر نہیں ہے کسی فقی کی تاثیر نہیں ہے کسی عالم کی نام میں یہ جو حضرت عیس کی سواری تھا تو وہ اس جگہ کا بھی عدم کرتے ہیں دیکھو میں کون ہوں جو سندار نے کلو پہ بٹھ پایا ہے فرمایا تھا اگر یودیوں کو پتہ چاہ جائے لگے ادھر موسیٰ نے اپنا قصہ لگایا تھا وہ اس مٹی کو بھی چھو یں گے موسیٰ کا فون نہیں ہے مجھے پیچا کہ میں رسول اللہ کا فون ہوں میری رکھوں میں رسول فا کا فون ہے تو یہ اللہ تعالی جب انسان کی عقل اور آج ہم نے یہ حالات بھی دیکھے ہیں کہ اچھے وجہ لوگ بیٹھ کر ایک ایسی عورت کی فضیلت بیان کر رہے ہیں نے کسی بے ایمان یا کافر یا اسلام میں جو داخل ہی نہیں ہوا اس کی فضیلت پر پوری تخریر کی ہے تو وجہ کیا میں نے سوچا کیا ہوں کہ اس بھئی کو بھگل ہو گیا ہے کہ ایک خاتون جو مسلمان نہیں جس نے اسلام قبول نہیں کیا اس کے مطالق کی اتنی لمبی تقدیر کر رہا ہے فورا میرے ذہن میں آئی یہ یہی ہوتا ہے جب اللہ نبی پاک کی اہل بیت کے در سے کسی کو دور کرتا ہے پھر وہ انہی دروازوں پھر جاتے پڑھ رہے پھر اللہ کو کوئی مرواہ نہیں ہے تو جہان جہان جہان